تین اصافی اور تیزی اکار جاوید چودری کے مطابق میں برحال اس صورتحال کا ذمہ دار نواز شریف کو سمجھتا ہوں یہ درست ہے میاں نواز شریف نے اپنے پچھلے دور اقتدار میں اتنا کام کیا جتنا چالیس برسوں میں نہیں ہوا تھا حکومت نے دہشتگردی نوے فیصد کام کر دی لوگ یہ کریڈٹ فوج کو دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے فوج دوہزار تیرہ سے پہلے بھی موجود تھی جنرل اشفاق پرویز کیانی چھ سال فوج کے سربراہ رہے یہ کام اگر صرف فوج کر سکتی تو جنرل کیانی ملک کو دہشتگردی سے پاک کر دیتے یہ ان کے دور میں کیوں نہیں ہوا ہمیں ماننا پڑے گا میاں نواز شریف نے فوج کو پوری سپورٹ اور آزادی دی نیشنل ایکشن پنان بنایا فوجی عدالتیں بنائی فانڈز دیئے اور فوج نے دہشتگردی کنٹرول کر لی چنانچہ کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے حکومت نے کراچی میں امن بھی قائم کیا کراچی میں دوزار تیرہ میں روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی تاجروں کو بتے کی پرچیاں ملتی تھی شہر ہفتہ ہفتہ باندھ رہتا تھا سنتکار بزنسمن اور تاجر دبائی شیفٹ ہو رہے تھے نواز شریف نے تنگ آ کر کراچی میں امن قائم کر دیا گل لوگ اس کا کریڈٹ بھی رینجز کو دیتے ہیں لیکن رینجز دو نوے کی دائی سے کراچی میں موجود تھے کراچی اس سے قبل ٹھیک کیوں نہیں ہوا ہمیں ماننا ہوگا وفاقی حکومت نے رینجز کو تمام قانونی اختیارات دیے ایپ ایکس کمیٹیاں بنائی فنڈز دی انہیں سیاسی دباؤں سے بچائے رکھا چنانچہ کراچی کلیر ہو گیا میاں نواز شریف نے جیسے تیسے لوڈ شیٹنگ کا مسئلہ بھی یال کرا دیا یہ لوگ اپنے اقتدار میں نیشنل گریڈ میں دس ہزار میگا وارڈ بجلی لے آئے یہ قطر سے ال ان جی بھی لے آئے میاں نواز شریف نے سی پیک بھی شروع کر دیا یہ سٹاک ایکسچینج کونیس ہزار سے ترپن ہزار پوائنٹس تک لے گئے ملکی معیشت بھی بہتر ہوگی ملک میں سڑکے پول اور موٹروے بھی بننے لگے میاں شباہ شریف نے پنجاب کی حالت بدل دی میٹرو ہو اورنج لائن ٹرین ہو ہائی ویز ہو یا پھر انڈر پاسز آپ کو برحال نون لیگ کو کرائیڈٹ دینا ہوگا آپ کو ماننا پڑے گا پنجاب باقی تینوں صوبوں سے آگے تھا یہ لوگ بجلی گیس اورنج لائن ٹرین اور میٹروز کا کرائیڈٹ بھی نواز شریف کو بجائے بھاری کرز کو دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کرزوں کا اپشن تو ماضی کی حکومتوں کے پاس بھی تھا وہ یہ اپشن کیوں نہیں لیتی تھی ہم کرز لیتے ہیں ماضی کی حکومتیں ملک کو کشکول سے بچانا چاہتی تھی لیکن سوال یہ ہے کیا ملک آصف سرداری پرویز مشرف اور بینظیر بھٹو کے عدوار میں کرزوں اور کشکول سے آزاد تھا اگر نہیں تھا تو وہ کرزیں کہاں خرچ ہو رہے تھے ان سے بجلی سڑک گیس اور میٹروز کے کنے پروجیکٹ شروع ہوئے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے حکومت کی ترجیہات درست نہیں حکومت کو بجلی گیس سڑکوں اور میٹروز کی بجائے اسپتالوں اور سکولوں پر توجہ دینی چاہیے سوال یہ ہے ماضی کی حکومتوں نے میٹروز سڑک گیس اور بجلی نہیں بنائی انہوں نے کتنے سکول اور کتنے آسپیٹل بنائے سندھ کے پی کے اور بلوچستان کی حکومتیں آج بھی ان برائیوں سے پاک تھی لیکن یہ لوگ اپنے صوبوں میں کتنے سکول کتنے آسپتال بنا سکے عمران کھان نے کی پی کے میں کتنی میٹروز کتنے اورنج لائن ٹرین کتنے آور ہیڈ بریج اور کتنی موٹرو ویز بنائی لیکن یہ سا اس کے باوجود پورے صوبے میں دل اور بچوں کے امراض کا کوئی ہسپیٹل نہیں بنا سکے پورے صوبے کے بچے علاج کے لیے لاہور اور دل کے مریض اسلام آبار راولپینڈی آتے ہیں سندھ حکومت نے بھی اپنے دور اقتدار میں میٹروز اور اورنج لائن ٹرین جیسی لگویاز سے بچائے رکھا لیکن یہ اس کے باوجود آئے تک کراچی کا کچھرہ صاف نہیں کر سکی پلوچستان حکومت نے نواز شریف کے عدوار میں فیفاق سے آٹھ سو عرب روپیل یہ وہ رقم کہاں گئی اس سے کتنے ہسپیٹل کتنے سکول بن گئے پرحل یہ کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے حکومت نے رقم بھی کرچ کی اس سے ملک میں بہتری بھی آئی لوگ سی پیک کا کریڈٹ بھی سابقہ حکومتوں اور چین کو دیتے ہیں نیکل سوال یہ ہے چین اور گوادر دونوں دوزار تیرہ سے پہلے بھی موجود تھے حکومتوں نے ماضی میں سی پیک شروع کیوں نہیں کر لیا چنانچہ ہمیں برحال دل کھلا کر کے میاں نواز شریف کا یہ کنٹریبیوشن بھی ماننا ہوگا ان لوگوں نے ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں کام کیا یہ ان کا کریڈٹ ہے تاہم یہ درست ہے حکومت نے اس سرسے میں بے شمار کرز آجات لیے کیونکہ حکومت کے پاس کرزوں کے علاوہ آپشن ہی کیا تھا کیا ہمارے پاس تیل کے کوئے ہیں کیا ہم سنتی ملک ہیں کیا ہمارے ملک میں آر سال دس بیس کروڑ سے آتے ہیں چنانچہ آپ ترکیاتی سکیمہ اور ملک چنائے کے لیے سرمایہ کہاں سے لائیں گے آپ کے پاس امداد اور کرزوں کے علاوہ کیا آپشن بھیجتا ہے لیکن میں اس تمام تر کریڈٹ کے باوجود میاں نواز شریف کو ملک کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کیوں میاں نواز شریف جانتے تھے ملک بوران کا شکار ہے امریکہ سی پیک سے کچھ نہیں یہ کسی قیمت پر روس اور چین کے جازوں کو بہر عرب میں برداشت نہیں کرے گا میاں صاحب اپنے ہر دور اقتدار میں فوج کے ہر مخالف کو اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں میاں صاحب معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کیوں لے جاتے ہیں اگر آپ اپنی ساری توجہ گورننس پر صرف کرتے آپ اپنے ترکیاتی منصوبے مکمل کرتے انفرسٹریکچر پورا کرتے ادارے مضبوط کرتے امن و امان بہتر بناتے پولیس کی ریسٹرکچنگ کرتے ہسپیٹل اور سکول بناتے سنتکاری اور سٹاک ایکسچینج پر توجہ دیتے پارلیمیٹ کو ساتھ لے کر چلتے آپ ریلوے پی آئی سٹیل میل کو قدموں پر کھڑا کرتے آپ بلدیاتی اداروں کو توانہ بناتے آپ آج قوم کی ہیرو ہوتے آج پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی لیکن آپ نے کرسی اقتدار پر بیٹھتے فوئی کے ساتھ جنگ چیڑ دی آپ نے اس ریڈ لائن پر قدم رکھ دیا جس پر آج تک اسٹیبلشمنٹ نے جرنل مشرف زیاو لاک جرنل عیوب کان کا قدم بھی برداشت نہیں کیا چنانچہ وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا ملک تباہی کے دھانے پر آ کھڑا ہوا ملک کے موجودہ حالات کا میاں نواز شریف کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان قوم اٹھا رہی ہے میں برحل میاں نواز شریف کو ان حالات کا ذمہ دار سمیتا ہوں یہ اگر لیڈر ہیں تو پھر یہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کیوں لے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ لیڈر جو اپنا غصہ اپنی نفرت کنٹرول نہیں کر سکتا وہ لیڈر لیڈر نہیں ہوتا اور میاں صاحب یہاں مار کھا جاتے ہیں یہ پورے ملک کو تباہی کے دانے پر لے آتے ہیں یہ آگے بڑھتے ہیں تو ملک پیچھے ہوتا ہے اور یہ پیچھے اٹھتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے سینئر صافیوں جعوید چودری زیرو پوائنٹ حمید میر سلیم صافی رعوف کلاسرا اور نصر جعوید کے کولمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کولم کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تاکہ ہر نئے آنے والے کولمز سکے